جو دلی کا چاندنی چوک کی یہ پرانی تصویر آپ نے دیکھی ہی ہوگی ٹریفک اور جام سے بدحال رہنے والی پرانی دلی کی یہ مشہور جگہ دلی کا دل اب کیسا دکھنے لگا ہے وہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ جانباد ری ڈیولپنٹ آتھورٹی جو دلی سرکار کے ادین آتی ہے اس کے دوارہ چاندنی چوک کا سندر کرن کیا گیا ہے آج دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال ساتھ میں ستیندر جائن اور چاندنی چوک سے وضائق پرلا سلطانی منتری عمران حسین سمید کئی اور عام آدمی پارٹی کے نتاؤں نے چاندنی چوک کے سندر کرنڈ کا ریبن کاٹا آج انہوں نے چاندنی چوک ری ڈیولپمنٹ جو ہوا ہے اس روڈ کا اڈگاٹن کیا اور اڈگاٹن کی جو تصویر ہیں وہ ہم آپ کو دکھا ہی رہی ہیں کہ دلی کے مکہ منتری ریبن کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو تصویریں لی گئی ہیں خیر ری ڈیولپمنٹ کے نام پر جو چیز کی گئی چاندنی چوک کو جس خوبصورتی میں تبدیل کیا گیا بہت خوبصورت نظارہ ہے آئیے پہلے سن لیتے ہیں دلی کے مکہ منتری ایرون کیجریوال کیا کچھ کہہ رہے ہیں چاندنی چوک پر پہنچ کر جب انہوں نے ڈال کیلے سے لے کے پتہ پوری مسجد تک پہ یہ پورا جو سٹریچ ہے ڈال کیلومیٹر کا 1.4 کلومیٹر کا اس کو پورے کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے ٹریفک ٹھیک کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں سارے لٹکتے ہوئے بجلی کے تار انڈرگراؤنڈ کر دیے گئے ہیں اور ایک طرح سے اب یہ دلی کا سب سے ایمپورٹنٹ ٹوریسٹ ستھان بن گیا ہے کوئی بھی اب دلی آئے گا تو سب سے پہلے چاندنی چوک دیکھنے کے لیے آئے گا اب اس کو ہمیں ہمارے اور بھی بہت سارے یوجنائیں ہیں اس پورے سٹریچ کو ٹوریسٹ ستھان ڈبلپ کرنے کے لیے آنے والے سمیں میں جیسے جیسے وہ یوجنائیں پکی ہوتی جائیں گی میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آج دلی کے لوگوں کو یہ اتنا شاندار ایک طرح سے پروجیکٹ تیار ہوا ہے دلی کے لوگوں کے لیے میں آپ سب کو دلی کے لوگوں کو بتائی دیتا ہوں چاندنی چوک کا سوندر رکرن ہزار او روپے کی لاغت سے کیا گیا یہ تصویر سوندر رکرن کاؤ گھاٹن کرنے جب دلی کے مکہ منتری ایرون کے اجوال پہنچ رہے ہیں اسی سمیں کی ہے اس کے کرمچاری لگے ہوئے ہیں پی ڈبلو کے مزدور اور ترنت گھا سے لگا رہے ہیں کڑو روپیا اس کے چاندنی چوک کے ریڈیولپمنٹ خوبصورت بنائنے کے لیے بیوٹیفیکیشن کے لیے خرچ کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ چاندنی چوک اپکار فری زون موٹر ویکل فری زون اور جیم فری زون پوری طرح سے بن چکا ہے لیکن کچھ اور تصویریں ہیں جو اس سندر کرنڈ کے قریب کی ہیں جڑی ہوئی ہیں چاندنی چوک سے یہ راستے جڑے ہوئے ہیں یہ چاندنی چوک کو سائیکل مارکٹ کے اور سے جونڈنے والا روڈ ہے اس کی بدحالی کس طرح ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کس طرح لوگ پریشان ہیں اور کیا بدحالی ہے صرف چاندنی چوک روڈ سے پچاس میٹر بھی نہیں کی دوری پر ہے یہ چاندنی چوک کی سائیکل مارکٹ کا روڈ پوری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس روڈ کا حال ہے کولوں کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں اور آج دلی کے مکہ منتری اربن کے جیوان نے چاندنی چوک کاری ڈیولپمنٹ اُڈگھاٹن کیا یہ تصویر بھی شاہ جان آباد کی ہی ہے یہ تصویر دلی کے آزاد مارکٹ کی ہے اس میں آپ سیری طور پر یہاں کی بدحالی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بسے جھوٹی ہو چل رہے ہیں ماتر آدھا کلومیٹر دور بھی نہیں یہ چاندنی چوک سے دفقت میں ہوں گے اس طرح بسے چلنے سے یہ کٹھے کے اندر سامنے اور یہاں ایک کھیلہ بھی پلٹ گیا آئے دن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ حادثے یہاں گھڑوں کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں سندیرے قرون میں اس پر روڑوں گے خرچ کر کر یہ چاندنی چوک کو سدھارا گیا لیکن اس کے آس پاس کے لئے پوری طرح بدا لیں آپ تصویر میں دیکھیں کتنی گنگی اور کتنا پانی ہے یہاں کا بچھر پیدا نہیں ہوں گے کچھ اور مسئلہ بھی ہے وہاں کے بیٹھاریوں کو خاصا پریشانی سندرے قرنٹ سے ہوئی ہے یہاں جو ایک دیکھ رہے ہیں ایک تو اتنا سمیش کے سندرے قرنٹ میں لگ گیا کہ واہنوں کی اور مال کیا وجہی اور اوپر سے مزدور تک جو پریشانی ہوئی ہے جو بیٹھاریوں کا درد ہے کام دھندہ بلکل ختم ہو چکا ہے حالانکہ جام میں بتا چکا ہوں کہ دہت ملی ہے لیکن سنیے کیا کہہ رہا ہے بیٹھاری پچھلے چار پانچ سال سے ہم بہت سفر کر رہے ہیں یہاں ہمارا بزنس بہت سفر کر رہا ہے جب سے اس کا ڈیوٹی پی کشنز کا کام شروع یہ بلکلی دھول مٹی یہ وہ سارے کسمر یہاں سکھے گئے اور جب ایک بیٹھاری اس کا انہوں نے کرا ہے اس کا انہوں نے کوئی دھانی نہیں رکھا کسمر کیسے آئیں گے ہر جنگہ سے انہوں نے بلوک کر دیا آئے گا اگر کوئی آدمی اپنا سکوٹر لے کر آتا تو پارکنگ میں کھڑا کیجئے ارے پارکنگ کے اندر جگہ بھی نہیں ہے اور پھر کوئی آدمی سکوٹر پارک کرے گا اس کو آدھا گھنٹہ پارکنگ کے اندر لگ جائے گا یہاں تک کیسے پہنچے گا ہم لوگ پہ اتنے سفر کر رہے ہیں ہماری اگر روز کی سوڑ پہ کی سیلسی وہ سمجھ لیجئے تھرٹی روپیز کی رہ گئی ہے یہاں پر تو کافی سمجھ سے ہیں یہاں کی یہاں کے ریسیڈنسز بھی سفر کر رہے ہیں اور ہم لوگ سارے کے سارے مل کے ہم نے اپنی اپنی ایشیشن کے طرف سے اپنی 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 آئنی آپ کو بھی دیا ہے ہم سنن چھنے تھے یہ ہونے کے بعد کچھ بہتر ہوگا یہ تو اتنا برا ہو گیا کہ جیسے ہمارے ساتھ کوئی کی میبانکی ہوئی ہے یہاں کے بزنس کو برباع ہے سب لوگ پریشان ہیں ہم ریٹیلر ہیں ہولسل ہم سے جادہ پریشان ہیں گے مالنی آ پاتا ہے پھیلہ کڑا کرو جی تین کلومیٹر جور وہاں سے کس طریقے سے آئیں گے کیسے کریں گے تو ہماری ایک یہی ریکس ہے کہ ہماری ان سمسیوں کو سنیں اور اس کا جو بھی پوسیبل حل ہو سکتا ہو پرابلم کا حل ہو سکتا وہ پلیز ہمارے فیبر میں کریں ہمارے فیبر میں کریں گے تو ہمارے فیبر میں کریں گے تو ہمارے فیبر میں کریں گے ویہپاری آئے گا ٹانپورٹ کھلے گا لودنگ ان لوڈنگ کھا ایسا ٹائم ہونے چیز جس میں مجھور بھی اپنے مجھوری کرسکے اور بیہپاری بھی اپنا بیہپار کرسکے اس سے بڑا 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 نقصان ہو رہا ہے بیہپاریوں کو اس کو دیکھا جائے جس سے کہا ہے کہ بیہپاری نقصان میں نہیں ہے اور مجھور بھی اپنے مجھوری تو کڑھ کے روٹی کم آسکے خاص کے پیٹ بھٹھ کے بیوپاریوں کو اتنا بڑے بڑے قرائے ہمچوں کی قرائے اور جتنا نفصان ہو رہا ہے لوڈنگ اور لوڈی کے چکر میں سرکار کو دیکھنا ہے کہ یہ تین سال سے بیوپاری پرشان ہے کوہوڑی کے چکر میں اور یہ اس کے اندر آپ نے لوڈنگ اور لوڈی کا ایسا کام کر دیا کہ بیوپاری کا کام اٹھپ ہو گیا آگے بیوپاری بڑھنی پا رہا ہے اس سمیہ کو ہے دیکھ سے بیوپاری کو ٹھک کیا جائے آج چانی چوک کی دو سال سے چانی چوک بننا ہے آج بارہ تاریخ ہے بارہ نور دو جہاں اکیس اس کو دون سال آگے کم سے بنتے بنتے آج چانی چوک کی اوپنی ہے اور یہاں پر پبلک کا حال دیکھئے کچھ بھی نہیں ہے لوگو اب اپنے گھر سے نکلے نہیں ہے آج سندے کا دن ہے اس لیے آج بیوپاری بھائی بیوپاری بھائیوں نے آج اپنی ہونی چاہیے تو سب کے ساتھ ملکے ہونی چاہیے کیونکہ آج سندے ہے پبلک پریشان کرے گی اس لیے آج ہی کیجری والی نے یہ دن چونہ گیا ہے نہیں تو پبلک کی سمجھے بہت زیادہ ہیں جس کو نہیں سل جانا سل جانا جا رہا ہے کیجری والی سے دو تین سوال لکھنا چاہتا ہوں کرپین باتوں پر چنتن کریں کہ یہاں پر بہومت ہم لوگوں کا ہے یہاں کے بیوپار منڈل میں ستائیس ہزار دکانوں سے زیادہ دکانیں ہیں جب یہ ساری باتیں انہوں نے نیم قانون یہاں کے رکھے ہیں تو ایک بار بھی انہوں نے ان سب کو سوچ کر کے بچار بھی مرز کیوں نہیں کیا دوسری بات جہاں انہوں نے بیریکٹ لگائے وہاں سے آدھا ایک کلومیٹر ملدور سر میں گھٹری لے کر کے آئے گا تو کوئی سا بھی مانوائدی کاروالی سنسطہ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ ان ملدوروں کا کیا ہوگا وہ مرے گا یا جیے گا تیسری بات یہ ہے کہ جس سمیہ کو انہوں نے ہمیں دیا ہے اس سمیہ میں نہ تو لائنڈ آرڈر اور نہ کوئی پولیس بیوستہ سوچاروں روپ سے چل سکتی ہے اگر کسی کی مال کا ہرجانہ ہو گیا کسی کی جان کا ہرجانہ ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور پھر جب یہاں پر سر وہ سمبتی بات یہ ہے کہ جی اس کو آپ بدل دیجئے کیول مال لانے جانے کا راستہ ہمیں دیجئے تو پھر ان کو یہ چیز کیوں نہیں سوچنی چاہیے میرا نام ہوتیلال ہے میں پیڈی در پیڈی سے میں کام کرتا رہا ہوں چائن شوق میں اور سندری کرنے کے لیے ہمیں کوئی برود نہیں ہے بارکی برود ہمیں اس بات کا ہے کہ ہمارے خلاب پیسلا جو اندر بیٹھ کر کے لے لیا گیا انہا ہمیں یہ بتایا پوچھا گیا کہ کیا کیا کرتے ہو اور یہ ساری راستہیں بند کر دی ہیں یہ مہدور دس ہزار مہدور یہ کنا جائے گا دس ہزار کے پروار ہیں وہ کیسے پالن کیا جائے گا یہ بیوپار منڈل کے مال آئے گا نہیں جائے گا نہیں تو پھر کیسے یہ بیوپار چلے گا ہم مہدوروں کے پیٹ کا کوئی دھیان کچھ نہیں ہے اور اس جنتہ کا دس ہزار کا کوئی دھیان نہیں ہے پھر کیا کیا جائے جیدی بھال جی نے اپنا سنڈری کرن کرایا اور ہم مہدوروں کو پیٹ پلاد مار دی گئی ہم کیا کریں گے بچے بھوک مریں گے ہمارے راستہ کھول دی جائے اور ہمارا کام پورا دیا جائے ہمیں یہ چاہیے اسٹینڈ پورے ملنے چاہیے ڈی 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 ڈی